پہن کر عشق کے زیور درود پڑھتے رہو سوار نہ ہے مقدر درود پڑھتے رہو فریم مشورہ غلام نبی تمہیں آج دیتا ہے اکیلے مت پڑھو گھر بھر درود پڑھتے رہو ہمارے چینل سے جنلے کے لیے یوٹیوب کا آسف سائیور ون کو ابھی سفکرائب کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافی دیر سے آپ حضرات یہاں جمع ہیں آپ اور آپ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تاج الشریع کی محبت میں یہاں ہم اور آپ حاضر ہیں اور ایک بات یاد رکھیں جس جگہ اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے جس جگہ نبی کا چرچہ ہوتا ہے جس جگہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں جس جگہ نبی کی مجلس سجائی جاتی ہے جس جگہ نبی کے نام کی محفل کو سجائے جاتا ہے جس جگہ ولی کے نام کی محفل کو سجائے جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں اگر بولیں یا رسول اللہ ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں ایک ولی کے جلسے میں حاضر ہیں کون ولی کیسا ولی قسم خدا کی حضور تاج شریعہ کی عظمت کو سلام حضور تاج شریعہ کی رفعت کو سلام میرے آقا فرماتے ہیں جت جگہ میرا ذکر ہوتا ہے جت جگہ اللہ آکے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے جت جگہ میرا چرچہ کیا جاتا ہے جت جگہ میرا نام لیا جاتا ہے تو اے میرے غلاموں اے میرے چاہنے والوں اے میرے دیوانوں اے میرے امت کے جانساروں میرا پیغام سن لو جت جگہ میرا ذکر کیا جاتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ذکر کو اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں اور مستویٰ فرماتے ہیں کہ کیول کانوں سے نہیں سنتا میں مدینے سے محلو والوں کو بھی دیکھا کرتا ہوں بریلی والوں کو بھی دیکھا کرتا ہوں پیلی بیت والوں کو بھی دیکھا کرتا ہوں ہندوستان والوں کو بھی دیکھا کرتا ہوں پاکستان والوں کو بھی دیکھا کرتا ہوں پورم والوں کو بھی دیکھا کرتا ہوں پچن والوں کو بھی دیکھا کرتا ہوں اتروں تکھل والوں کو بھی دیکھا کرتا ہوں اے میرے دیوانوں تم دنیا کے کسی گوشے میں میرا ذکر کرتے ہو تو وہ ذکر میری آنکھوں سے چھپتا نہیں بلکہ جگہ بیٹھ کر تم میرا ذکر کرتے ہو میں اپنے غلاموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتا ہوں تو ہم اور آپ آج یہاں حاضر ہیں یہ عشق لے کر کے بیٹھے کوئی دنیا گار ہمیں دیکھتا ہو نہ دیکھتا ہو مدینے والا سرکار دیکھ رہا ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضورت آج الشریعہ علامہ غلام ربی صاحب قبلہ نعرِ تکبیر نبی فرماتے ہیں اے میرے غلاموں تم کہیں پر بھی میرا ذکر کرو میری آنکھوں سے چھپے گئے نہیں مدینے سے میرے آقا ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں مدینے سے میرے آقا ہم غلاموں پر نظرِ کرم فرما رہے ہیں مدینے سے میرے آقا بارشِ رحمت فرما رہے ہیں تو اندازہ لگائیے جب نبی کہتے ہیں کہ میں اپنے غلاموں کو دیکھ رہا ہوں تو یہ عشق لے کر کے بیٹھیں یہ عقیدہ لے کر کے بیٹھیں مدینے والے آقا ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں اور قسم سے جس پر مصطفیٰ کی نظرِ کرم ہو جاتی ہے وہ دنیا میں عزت دار ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد میں جنت کا عقدار ہو جاتا ہے سبان اللہ سبان اللہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور تاج السریعہ سرزمینِ محلوب بریلی شریف نعرِ تقبیر سبان اللہ واہ 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 ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں منبر وائی وائف آپ آپ کو بہت اچھے اچھے شیر سنا رہے ہیں اور ابھی آپ کو بہت اچھے اچھے اشار شاعرِ ملکِ ہندوستان سلمان عزا شرفی ان سے بھی سماعت کرنا ہے شاعر اسلام شاداب رضا نوری ان سے بھی سماعت کرنا ہے ایک شیر تاج السریعہ کی بارگاہ میں اچھا مولانا عاشق رضا صاحب کی بلاوی بیٹھے ہیں آپ حضرات ان سے بھی کچھ نہ کچھ سماعت فرمائیں گے ایک شاعر نے بولا تھا حضور تاج السریعہ نہیں بدلتے ہیں حضور تاج السریعہ کی شان کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے ان کی رفعت کیا ہے شاعر نے کہا تھا حضور تاج السریعہ نہیں بدلتے ہیں حضور تاج السریعہ نہیں بدلتے ہیں حجوم دیکھ کے لہجہ نہیں بدلتے ہیں حجوم دیکھ کے لہجہ نہیں بدلتے ہیں اب بدلتے بھی کیسے جنابِ جنابِ مفتیِ آزم کے جانشین ہیں وہ ارے ریال دیکھ کے فتوہ نہیں بدلتے ہیں جنابِ مفتیِ عاظم کے جانشین ہیں وہ ریال دیکھ کے فتوہ نہیں بدلتے ہیں ریال دیکھ کے فتوہ نہیں بدلتے ہیں عالی حضرت عظیم البرکت مجددِ دین و ملت امامِ اہلِ سنت سنیت کی جان برعلویت کی پہچان فلم کی چٹار امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رزوان بارگاہِ رسالت ماب میں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے یہ شیر عالی حضرت کا بارگاہِ رسالت میں کتنا مقبول ہوا سرکار فرماتے ہیں چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے یہ تو سب جانتے ہیں یہ چاند کی چمک نبی کے نور کے صدقے یہ سورت کی چمک نبی کے نور کے صدقے یہ ستاروں کی چمک نبی کے نور کے صدقے یہ جنت بنی تو نبی کے صدقے رضوہ بنا تو نبی کے صدقے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ پیغمبر تک جتنے نبی جتنے رسول آئے سب نبی کے صدقے میرے نبی کا نور جب مکہ میں ظاہر ہو گیا تو ابو بکر تھے صداقت میں چمک گئے عمر تھے عدالت میں چمک گئے علی تھے شجاعت میں چمک گئے عثمان تھے سخابت میں چمک گئے حسین تھے جنتی جوانوں کے سردار بن کر چمک گئے حسن تھے امامت کے شہنشاہ بن کر چمک گئے عویس تھے عشق کے شہنشاہ بن کر چمک گئے حضرت غوث آزم تھے بلیوں کے سردار بن کر چمک گئے نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت علامہ مفتی حسن رضا صاحب طبلہ نارے تکبیر ماشاءاللہ ہندوستان کے عظیم خطیب کی آمد ہو گئی ہے نورانی چہرہ دیکھیں نیکیوں میں اضافہ کریں کچھ دیر کے بعد تقریر بھی سنیں گے لیکن بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ آگے کی کرسی کھالی ہیں اور آپ پیچھے بیٹے ہوئے ہیں اگر ایک بات مانیں تھوڑا تھوڑا سا آگے کو آ جائیں تو محل اور اچھا لگے گا دیکھنے میں پیچھے کے حضرات برائے کرم بڑی مہربانی ہوگی یہ جلسہ آپ کا ہے سرکار تاج شریعہ کا فیضان لینے کے لیے حاضر ہیں تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے اپنی کرسیوں سے ایک ایک آگے کو آ جائے بہت اچھا محل ہو جائے گا ان کرسیوں کو پھر کر لیجئے جو بیچ میں کھالی ہیں اولیے سبحان اللہ تو ساری کائنات نبی کے نور کے صدقے چمکی تمام ذرہ نبی کے نور کے صدقے چمکا غوث اعظم چمکے تو ولیوں کے سردار بن گئے نبی کے نور کی چمک ہندوستان کے راجہ یعنی ہمارے خواجہ کو ملی ہندوستان کے راجہ بن کر چمک گئے نبی کے نور کی چمک بختیار کاکی کو ملتی ہے دلی کے قطب بن کر چمک جاتے ہیں نبی کے نور کی چمک شیدانہ ولی کو ملتی ہے پرہلی کے قطب بن کر چمک جاتے ہیں اور قسم خدا کی نبی کے نور کی چمک احمد رضا کو ملتی ہے ارے ہوتا عزرت ہے آلہ حضرت بن کر چمک جاتا ہے اور نبی کے نور کی چمک دیکھئے آلہ حضرت کا یہ شیر نبی کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوا نبی نے فرمایا اے احمد رزا تم بولتے ہو چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے اے احمد رزا تمہارے دور کے جتنے والی ہیں سب حضرت بن کر چمکیں گے اور احمد رزا تم آلہ حضرت بن کر چمکو گے اور احمد رزا تمہیں آئیز اللہ رب العزت نے ایسا چمکا دیا ایسا چمکا دیا خدالہ حضرت بن کر چمک گئے آپ کے بیٹے مفتی آزم بن کر چمک گئے اور قسم سے آج نبی کا نور چمکانے پڑایا تو تھا اختر رزا تاجو شریعہ بنا کر چمکا دیا نارے تکبیر نارے نسالت نارے گوز نارے گوز حضور تاجو شریعہ حضور تاجو شریعہ نارے تکبیر تاجو شریعہ کیسی عظمت میرے تاجو شریعہ کی کیسی رفات میرے تاجو شریعہ کی کیسی بلندی میرے تاجو شریعہ کی آج زمانے کا یہ حال ہے باپ اپنے بیٹے کو یاد نہیں کرتا دادا اپنے پوتے کو پوتا اپنے دادا کو یاد نہیں کرتا نانا اپنے نواسے کو نواسا نانا کو یاد نہیں کرتا لیکن قسم خدا کی تاج و شریعہ کی عظمت دیکھئے تاج و شریعہ برعلی میں تاج و شریعہ کا ذکر محلوم ہے تاج و شریعہ بریلی میں تاج و شریعہ کا ذکر بدائیوں میں ہو رہا ہے تاج و شریعہ بریلی میں تاج و شریعہ کا ذکر پیلی بید میں تاج و شریعہ بریلی میں تاج و شریعہ کا ذکر شہجاپور میں تاج و شریعہ بریلی میں تاج و شریعہ کا ذکر بلگرام میں تاج و شریعہ کا ذکر کلیر میں تاج و شریعہ کا ذکر ہندوستان میں تاج و شریعہ کا ذکر جرمنی جاپان میں تاج و شریعہ کا ذکر چینو جاپان میں تاجو شریعہ کا ذکر آپ پاکستان و افغانستان میں تاجو شریعہ کا ذکر پورا وہ پچھیں اتروں تکھن میں میں نے پوچھا یہ تاجو شریعہ تم تو پریلی میں ہو تمہارا ذکر ہندوستان سے باہر کیسے پہنچ گیا تم تو پریلی میں ہو تمہارا ذکر پاکستان میں کیسے تم پریلی میں ہو تمہارا ذکر افغانستان میں کیسے تو جوام ملا ارے میں نے اپنی زندگی کو گزارا تھا تو کسی دنیا دار کے طریقے پر نہیں گزارا تھا اگر اپنی زندگی کو گزارا تھا تو مدینے والے سرکار کے طریقے پر گزارا مصطفیٰ کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارا جواب ملا جو نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے اگر خلان ہوتا ہے تو دنیا کا امام بن جاتا ہے یہ شان ہے اللہ والوں کی تاجر شریعہ کی شان بس ایک کرامت حضورت تاجر شریعہ جھار گھنڈ دو دن پہلے آپ کو جھار گھنڈ جانا تھا جلسہ تھا وہاں پر جہاں جلسہ ہونا تھا وہاں ایک مجذوب بزرگ رہا کرتے تھے بزرگ رہتے تھے ان کا انتخال ہو گیا دو دن پہلے ان کا انتخال ہو گیا جب انتخال ہو گیا تو جب ان مجذوب بزرگ کا انتخال ہوا تو آپ کی آپ کا جنازہ بلکل سمٹ کر ایک گھٹری بن گیا یعنی ہاتھ پہنوں سب سمٹ گئے ایک گھٹری بن گیا وہاں کے علماء مشاہد بہت پریشان دو دن ہو گئے کوشش کرتے کرتے کہ کیسے ہی ان کا جنازہ ٹھیک ہو جائے ان کے آزہ ٹھیک ہو جائے ان کے قدم جہاں تے قدم اپنی جگہ آ جائے ہاتھ جہاں تے ہاتھ اپنی جگہ آ جائے تمام لوگ کوشش کرتے کرتے پریشان جب پریشانی حل نہ ہو سکی حضور تاجو شریعہ پہنچ گئے جلسے والے دن حضور تاجو شریعہ کی آمد ہو گئی ان کا انتقال ہو گیا ہے پریشانی حضور تاجو شریعہ کیا کیا جائے تاجو شریعہ فرماتے ہیں اختر رضا چلتا ہے کہاں ہے علماء اکرام تاجو شریعہ کو لے کر کے گئے مجذوب کے پاس پہنچے جب جنازے کے پاس پہنچے تو تاجو شریعہ ان کے پاس پہنچے پہنچنے کے بعد میں کان میں آپ نے کچھ کہا اور جب کان میں کچھ کہا تو جو گھٹری بنوئی تھی وہ سمٹ کر کے اپنے جگہ پر جیسے مردہ لیٹتے ہیں اُس جگہ پر آگئی پاؤں جی جگہ تھے وہیں آگئے ہاں جی جگہ تھے وہیں آگئے جیسے تھے اپنی جگہ آگئے علماء اکرام حیرت میں لاکھوں کا مجمع آگیا دو دن کا واقعہ کے دو دن سے اب تک کچھ نہ ہوا یہ پریلی کے اختر رضا نے آ کر کے کیا کر دیا یہ پریلی کے اختر رضا نے ان کے کان میں ایسا کیا کہا کہ یہ مجذوب اپنی جگہ پر آگئے کیا معاملہ ہوا لوگوں سے رہا نہیں گیا پوچھ بیٹھے اے تاج و شریعہ آپ یہ تو بتائیے ہم دو دن سے پریشتان تھے کہ یہ اپنی حالت پر آ جائیں لیکن یہ حالت پر نہیں آئے آپ نے ان کے کان میں کیا کہا تو تاج و شریعہ فرماتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا بس اتنا کہا کہ اپنی جگہ پر آ جاؤ پریلی سے اعلیٰ حضرت کا بیٹا آ گیا ہے اپنی جگہ پر آ جاؤ پریلی سے اختر رضا آ گیا ہے جب اتنا سنا تو وہ چنازہ اپنی جگہ پر آ گیا تو سمجھ لیجئے ارے جب پریلی کے ایک پوتے کی یہ شان ہے تو میرے اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہو اے شک نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت حضبتِ تاج و شریعہ یہ تاج و شریعہ کی شان ہے کہ اگر کوئی مردہ کٹھلی بن جائے تاج و شریعہ کہتے ہیں تو اپنی حالت پر آ جائے ارے جب زبانِ تاج و شریعہ کا یہ عالم ہے تو پھر مفتیِ آزم کی زبان کا عالم کیا ہوگا اعلیٰ حضرت کی زبان کا عالم کیا ہوگا ارے اعلیٰ حضرت سرکار خود فرماتے ہیں ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے راتِ گرامی تو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم ان اعلیٰ اکرام کے غلام ہیں ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ان ولیوں سے محبت کرتے ہیں اور قسم خدا کی یہ محبت ان اعلیٰ اکرام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہم غلاموں کی قسمت کی میراج ہو جائے ہم غلاموں کا سویا ہوا مقدر جاگ جائے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بل ان بزرگوں کا نعرہ نہ لگایا کریں نعرہ بھی لگایا کریں لیکن ان بزرگوں کے طریقے پر چل کے لگایا کریں نعرہ بھی لگایا کریں جو ان بزرگوں نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا اس پر عمل کر کے لگایا کریں نعرہ بھی لگایا کریں نمازوں کو نہ چھوڑا کریں نعرہ بھی لگایا کریں روزوں کو نہ چھوڑا کریں نعرہ بھی لگایا کریں نبی کی سنتوں کو بھی اپنایا کریں یہ کیا وجہ ہے کہ تاج و شریعہ کا ذکر سارے سنسار میں ہو رہا ہے یہ وجہ یہ ہے کہ تاج و شریعہ نے اپنی پوری زندگی نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا اور جب نبی کے طریقے کو تاج و شریعہ نے نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں تاج و شریعہ کو چمکا دیا استغفراللہ ربی من کلی زنبیوات بولئی وآخرو دعوانا ان الحمدللہ رب العالم